بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی میڈیکل ٹیسٹ اس کے مطلق اگر آپ سرچنگ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کی معلومات درکار ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اپنا ٹاپک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دیس پردیس اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سعودی ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے کہ آپ کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہے جو میڈیکل اگزامینیشن ہے اس کے اندر کیا کیا ہوگا وہ کب کروانا ہے کہاں سے کروانا ہے تو اس کی ساری معلومات میں آج آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور جتنی بھی معلومات ہیں چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ساری آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا جب میڈیکل کا ٹائم آتا ہے سب سے پہلے جو بڑی غلطی کرتے ہیں نا لوگ وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ پانڈمنٹ لیتے ہیں اپشر کی ساتھ ہی میڈیکل کروا دیتے ہیں سب سے بڑی بیوکوفی اور غلطی یہی ہے کہ ساتھ میڈیکل کروا دینا سٹارٹ میں ہی میڈیکل کروا دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے وہ تھری منس ہوتی ہے آپ کی اگر خدا نہ خواستہ بی کٹگریہ آئی ہے اور آپ کی ٹرائی فیل ہو گئی ہے دن آپ کو لائسنس بنوالے کے لیے پانچ سے چھ مہینے لگ جائیں گے اور وہ لائسنس جو آپ کا میڈیکل جو سٹفیکیٹ ہے جو میڈیکل آپ نے کروایا ہے جو آن لائن تھا جو انہوں نے اپلوڈ کیا ہے وہ تو ایکسپائر ہو گئے آپ کا تو آپ کا ایک سو بیس ریال ایک سو پندرہ ریال پچیس ریال جتنے بھی ہیں وہ ضائع گئے تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو پرفیکٹ ٹائم ہے میڈیکل کروانے کا کب آپ کو کروانا چاہیے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا وہ وہ سب سے بہترین جو ٹائم ہے وہ آپ کی فائنل ٹرائی کے پاس ہونے کے بعد اب شر سے اپائنمنٹ لی تھیوری کلاسز لیں کمپیوٹر ٹیسٹ دیا پاس ہو گیا سیکنڈ فیز آیا پریکٹیکل کلاسز کی اپائنمنٹ لی اس کے بعد آپ نے پریکٹیکل فائنل ٹیسٹ دیا پاس ہو گیا الحمدللہ اب آپ نے میڈیکل کروانا ہے جب یہ ساری پروسیجر یہ ساری فیزز آپ کی پاس ہو جائیں گی کلیر ہو جائیں گی لاسٹ پہ آپ نے جا کے میڈیکل کروانا ہے وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے کہ اس کی ویلی ٹیٹی تھری منس ہوتی ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے فائنل پہ آپ جب کرواتے ہیں فائنل ٹیسٹ پاس ہونے کے بعد تو آپ کو پتا ہے کہ بھائی آپ لائسنس ہی ملنا ہے اب اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے نہ ایکسپائر ہونے کا ڈر ہے نہ کچھ میڈیکل ٹیسٹ میں ہوتا کیا کیا ہے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے اتنے لمبے چوڑے ٹیسٹ اور اتنا ٹائم کنزیومک پروسیجر یہ نہیں ہے جیسٹس میں یہ ہوتا ہے آپ نے جو دلہ کی لسٹ دی گئی ہے افادہ ایک ویب سائٹ کا نام ہے افادہ وہاں پہ آپ جائیں وہاں پہ ایک لسٹ دی گئی ہے اپنا مقررہ سٹی جس سٹی میں آپ ریائش پذیر ہیں جس سٹی میں آپ ہیں وہاں سے آپ میڈیکل ٹیسٹ کی اپائنمنٹ لیں اپائنمنٹ بعض اوقات لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اتنا رش نہیں ہوتا پرائیوٹ لیمز میں آپ نے اسی کی لوکیشن نکال لی ہے جس پہ آپ جانا چاہ رہے ہیں جو آپ کو قریب ہے اس میڈیکل سنٹر پہ چلے جانا ہے انہیں بتانا ہے کہ میں نے ڈرائیونگ لائسنس کے لیے میڈیکل کروانا ہے وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ اپنا اکامہ دے دیں اکامہ آپ نے دینا ہے ان کو اپنا فون نمبر بتا دینا ہے اس کے بعد وہ آپ کو ایک جو ہے نا ٹوکن نکال کے دے دیں گے پرچی نکال کے دے دیں گے پرنٹ دے دیں گے آپ کو اب اس میں ٹوٹل جو ہے دو ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک آپ کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ گروپ اے ہے بی ہے او پاسٹیو ہے او نیگٹیو ہے اے بی پاسٹیو ہے بی نیگٹیو ہے جو بھی ہے نا بلڈ گروپ کا آپ کا وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اس کا جو مین پرپس ہوتا نہ کرنے کا یہ کرتے کیوں ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دیکھیں روڈ پہ گاڑی چلتی ہے تو ٹریفک بھی بہت زیادہ ہوتی ہے آدھ ساتھ ہوتے ہیں ٹریفک ایکسیڈنس ہوتے ہیں تو یہ ایک زندگی کا حصہ ہے یہ ایک طریقہ کار ہے اب یہ جو بلڈ گروپ لکھتے ہیں بی پاسٹیو ہے جو بھی ہے ای ٹی سی لائسنس کے اوپر اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے آپ کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے اس طرح اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں بلڈ کونس ہے آپ کو اسی کے میچنگ کر کے بلڈ آپ کو لگائیں آپ کا جب لائسنس کے اوپر بلڈ گروپ لکھا وہ ہوتا ہے تو اگر خدا نہ خواستہ بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے آپ کو بلڈ کی ضرورت ہے وہ فوراں اسی کا ریلیٹڈ جو اسی کی میچنگ ہے وہ بلڈ آپ کو لگا دیں گے تو اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے دوسرا ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آئی ٹیسٹ ہوتا ہے آپ جاتے ہیں وہاں پہ کوئی نرسز ہوتی ہیں یا پیرامیڈکل سٹاف جو بھی ہوتا ہے وہ آپ سے آئی ٹیسٹ لیتا ہے ٹیسٹ لیتا ہے بعضوں کا ڈیکٹرز بھی ہوتی ہیں اور وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوتا ہے ای بی سی کا جس طرح آپ لوگوں نے دیا اتنا سخت یا ٹیسٹ نہیں ہوتا اتنے پریشانی والی بات ہی نہیں ہے سیمپل سی دو چار چیزیں پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ سائن کر کے دے دیتی ہیں آپ نے جا کے وہ ریپورٹ جان سے ٹوکل لیا تھا ان کی جو ہے ریسپشن سے وہاں پہ جا کے وہ جمع کروانا ہے دین اب آپ سے فون نمبر وغیرہ پوچھتے ہیں ڈیٹیلز لیتے ہیں آپ کو کچھ نہیں دیں گے مطلب آپ کہتے ہیں کہ میری میڈیکل ریپورٹ کی طرح ہے جو چیزیں ہیں مطلب ہے میں نے میڈیکل کروایا تو اس کی ایک ریپورٹ ہوگی کوئی ریپورٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ آن لائن اپلوڈ کر دیتے ہیں دلہ کی ویب سائٹ پہ آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کے اگینسٹ کہ اس بندے کا میڈیکل ہو چکا ہے اس کا یہ بلڈ گروپ ہے اس کی یہ جو ہے آئی ٹیسٹ جو کی ہے اس کی جو آئیس کی کیپابیلٹی ہے وہ یہ ہے وہ آن لائن اپلوڈ کر دیتے ہیں صحیح ہے تو اس پرازز کو بعض وقت چھ سات گھنٹے بھی لگتے ہیں لیکن یہ کوئی ایک دو دن پہلے ہی میرے دوست نے کروایا تو اگلے دن اپلوڈ نہیں کیا دن ہم نے ان کو کال کی لیپورٹری والوں کو ہسپیٹل والوں کو کہ سر ہم نے یہ ٹیسٹ کروایا تھا ابھی تک اپلوڈ نہیں ہے دن انہوں نے کہا کہ چار دن لگ جائیں گے تین سے چار دن ہوتے ہیں اس کو لگ جائیں گے شاید اپگریڈیشن ہو رہی ہوتی ہے بعض وقت ایپ میں ایرر ہوتے ہیں بگ ضائف ہوتے ہیں اس وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں دو ٹیسٹ ہوتے ہیں میرے بھائی بلڈ گروپ ٹیسٹ اور آئی ٹیسٹ اور اس کی جو فیس ہے ایک سو تیس ریال پچیس ریال بیس ریال ہوتی ہے باہر سے کروائیں گے یہ ہوگی اگر سکول میں سے کرواتے ہیں دلہ بھی یہ فیسلٹی آپ کو دیتا ہے لیکن اس میں تھوڑے زیفیس وغیرہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ آپ کی چائز ہے سنٹرز ہوں گے جو ریجسٹرڈ ہیں ویڈ دلہ کے ساتھ وہ آ جائیں گے وہاں سے آپ جا کے میڈیکل کروائیں اور ویٹ کریں دین آپ کو ایک میسج آئے گا کہ میڈیکل آپ کا اپلوڈ ہو چکا ہے آپ جس دن میسج آتا ہے اس سے اگلے دن اگر دن میں آتا ہے بارہ سے پہلے دین آپ اسی دن دلہ ڈرائیونگ سکول وزٹ کر لیں اگر نیکس ڈی آتا ہے مطلب شام کو آتا ہے تو نیکس ڈی وزٹ کر لیں جا کے ان کو آپ بتائیں وہ آپ سے صرف پوچھیں گے میڈیکل ہو گیا آپ نے کہنا جی میڈیکل ہو گیا وہ آپ سے اکامہ لیں گے وہ خود چیک کریں گے آن لائن آپ کا اپلوڈ ہو چکا ہوگا تو یہ سارا پروسیجر ہے میڈیکل ٹیسٹ کے حوالے سے جو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے سعودی ارابیہ میں ریکوائیڈ ہوتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی میرے چینل پر اگر نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سعودی ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے آپ کو ملتی رہیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تینک یو